نکودر کے امبیڑ کر چونک میں موڈی سرکار کے خلاف مسلمان بھائیچارے نے موڈی کا پتلا فنکا مسلم بھائیچارے نے پہلے ایک روش مارچ جلندر روڈ پر بنی مسجد سے شروع کیا جو کی نکودر کے الگ الگ حصوں سے ہوتا ہوا امبیڑ کر چونک میں پہنچا وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ جو موڈی سرکار نے کسانوں کے لیے کالے قانون بنائے ہیں وہ بلکل غلط ہیں یدی موڈی سرکار یہ کالے قانون رد نہ کیے تو مسلمان بھائیچارے کی طرف سے دلی میں جا کر کسانوں کے سمرتھن میں دھرنا پردرشن کیا جائے گا کیونکہ دلی میں کسان موڈی سرکار کے خلاف دھرنے لگا کر بیٹھے ہیں پرنتو موڈی سرکار تٹس سے مس نہیں ہو رہی اس لئے یدی موڈی سرکار نے اپنا رویہ نہ چینج کیا تو ہمارے مسلمان بھائیچارے کی طرف سے بھی کسانوں کے حق میں موڈی سرکار کے خلاف پردرشن کیے جائیں گے موسیقی موسیقی آج آپ کی طرف سے پتلا پھکا گیا کیا گینا جاؤں گے ہمارے طرف سے ہمارے لوگوں کے طرف سے نرندر موڈی کا پتلا پھکا گیا اور پھکا اس لیے گیا کہ نرندر موڈی ایک طرح سے اگر کہا جائے کہ زبردستی قانون پاس کیا جو قانون پورے ہندوستان کے لوگوں کے حساب سے وہ کالا قانون ہے اور وہ قانون ایسا ہے کہ پورے ہندوستان میں حقیقت بات یہ ہے کہ پنجاب کی ہی کسانی ہے کیسی کسانی ہے کہ جو پہترین ہے اور پنجاب سے ہی پورے ہندوستان کو آناج ملتا ہے اور پنجاب کے کسانوں کی وجہ سے ہی لوگوں کے پیٹ بھرتے ہیں سچا ہی یہ ہے اب جو موڈی قانون لے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اڈانی امبانی یا کوئی اور بیعپاری ہو جس کا پیسے بہت زیادہ ہو وہ کسانوں کی جو چیزیں ہیں چاہے وہ کنک ہو دھان ہو آلو پیاج چاہے جو مرجی ہو اس کا بھنڈارہ کر سکتے ہیں لاکھوں ٹن وہ اکٹھا رکھ سکتے ہیں اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی تو اب یہ اس قانون کے ذریعے سے ہوگا یہ کہ جو امیر لوگ ہیں وہ کسانوں سے سستے ریٹوں میں سمان کو خریدیں گے فصل کو خریدیں گے اور موقع کے حساب سے اس کو دھیرے دھیرے باہر نکالیں گے اور مہنگے ریٹوں پر بیچیں گے آج جو کسان ہمارا وہاں پر دلی بورڈر پر بیٹھا ہوا ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ تین کسانوں کی اس میں موت بھی ہو گئی چاہے وہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہو گئی چاہے کسی وجہ سے بھی ہو گئی لیکن وہ آندولن میں موت ہوئی ہے یہ بھی بڑا دکھت ہے اور ہم تمام لوگوں کو اس بات کا بڑا گستہ ہے کہ موڈی جب کسان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ قانون پسند نہیں ہے تو موڈی خاموخہ لوگوں کو بے وقوع بنانے کی کوشش کر رہا ہے اسی وجہ سے پریشان ہو کے ہم نے سوچا کہ سارے ہندوستان کے لوگوں کو یہ بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور کسانوں کو بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں چاہے ہمیں خون پسینہ پہانا پڑے ہمارے پاس جو ہیں وہ خرچ کرنا پڑے ہم کسانوں کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے جب تک موڈی آج تھوڑے کھمتے کل انشاءاللہ پھر زیادہ ہوں گے اور موڈی کو اپنے کالے قانون واپس لینے پر مجبور کر دیں گے کسانوں کے سمرتھن میں بھرپور سمرتھن دینے کے لیے ہم یہ پروگرام کیے ہیں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ موڈی اپنے قانون کو واپس لے اور کسانوں کو یہ لگے کہ پورا ہندوستان ہمارے ساتھ ہے